شیعہ کے خلاف کیا ڈھونڈنا ہے، وہابیوں کو خلاف کیا ڈھونڈنا ہے تو جب قرآن کو پڑھتی ہے اس این اکسین تو پھر کیا سمجھ جائے گا کہ دشمن کہاں سے کیا وار کر رہا ہے اب ختم نبوت کے حوالے سے یہ خاتم کا معنی بہت کچھ کرتے ہیں کہ اجراء نبوت خاتم کا معنی ہے کہ نبوت جاری رہے گی نبوت بند نہیں رہ گئی یعنی اختتام نعمت نہیں کرتے آئیے اب لفظ خاتم پر قرآن عزیم و شان اور حدیث اور لغت کی کتب سے تھوڑی بات کرتے ہیں کہ یہ بیس جو میری چل رہی ہے انشاءاللہ یہ چالیس کے قریب ہیں خطبات آج تو دو ہی بیان کروں اسی طرح دفعہ دو یا ایک ہی ہوگا یہ مسلسل چلیں گے اور یہ ریکارڈ بھی ہوگا اب بہت زیادہ اہم حوالے ہیں یہ آپ کو ان باتوں کا وزن اس وقت ہوگا جب آپ کو کوئی مرزی ٹکرا جائے اور کہہ کے ختم نبوت پر آئے تو پیش کر کیا پیش کرے گا یہ سکتہ رہے گی اب آئیے قرآن عدیم و شان میں اللہ رب کریم نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خطاب کیا مَا قَانَ مَحَمَّدٌ عَبَا عَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاکَنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ الشَّيْءٍ عَلِيمًا بات تھوڑی سی یہاں سمجھا دوں کہ عرب کا ایک رواج تھا عرب کا ایک دستور تھا یہاں جو خطم النبت کا اہم نکتہ بتا رہا ہوں یہاں جو عرب کا رواج تھا وہاں مو بولا پیٹا لے پالک بیٹا جو ہوتا وہ بالکل ایسی ہوتا جیسا کہ نصب کا بیٹا اور محرومہ اپنا وراست میں بھی ایسے داخل ہوتا اور حرمت کا حکم بھی وہی لاغو ہوتا جو اصل بیٹے کا ہے یہ عرب کا دستور تھا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ حدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے غلام خریدا تھا جس کا نام تھا زید بن حارسہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی بی بی سہبہ ام المومنین کے لقب سے ملقب ہوئی تو آپ نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو توفق طور پر پیش کیا زید بن حارسہ جو ہی سرکار کے پاس آیا تو میرے آقا نے اس کو غلامی سے احزاد کر دیا اختیار دے دیا کہ زید بن حارسہ اگر آپ کا دل کرے تو ہمارے پاس رہو اگر چاہے تو چلے جائے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت دیکھ چکا تھا تو وہ کہاں جاتا تو زید بن حارسہ جو تھا وہ مکی زندگی میں بھی مدنی زندگی میں بھی ان کو کہا کرتے تھے زید بن محمد یعنی سرکار کا مو بولا بیٹا تھا تو زید بن حارسہ بعد میں ہوا اس سے پہلے زید بن محمد کے نام سے وہ یاد کیا جاتا تھا جب مدنی زندگی آئی تو مدنی زندگی میں مدنی زندگی میں حضرت بی بی زینب کا نکاح سرکار نے کرایا ایک ازاد کردہ غلام کے ساتھ جو قریشن تھی حضرت زید بن حارسہ اور ان کا معاملہ نہ چل سکا یہاں تب کہ طلاق ہو گئی طلاق کے بعد بھی زینب کا دل بڑا شکستہ ہوا کہ اتنی بڑے قریش گھر کی بڑے گھرانے کی اور ایک غلام سے نکاح کرے تو شادی وہ بھی نہ چل سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ففی کی بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح پیغام بھیجا تو وہ نکاح ہوا اس بی بی زینب کا نکاح آسمان پر ہوا جس کو قرآن دیم و شان سورة نور میں بیان کیا گیا وَزَّوَجْنَا قَاحَا اے حبیب ہم نے ہی آپ کا نکاح کیا بی بی زینب کے ساتھ اب یہ تھی بات تو عرب کا وہ دستور تھا تو ایک بہت بڑا ہنگامہ بپا ہوا عرب میں یہودیوں نے بڑا ڈراما کیا لو بھی تمہارے نبی کا یہ حال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جناب انہوں نے اپنے مو بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا جیسا کہ آپ کو بتایا کہ مو بولا بیٹا وہی مرتبہ رکھتا تھا جو مرتبہ سگا بیٹا رکھتا ہے جہدات میں وارث ہوتا تھا تو عرب کا دستور تھا اور یہ دستور غلط تھا یہ دستور صحیح نہیں تھا تو نبی کا کام ہوتا ہے کہ غلط چیز کو ختم کرنا تو اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمایا تو نکاح فرمانے کے بعد تو لوگوں نے یہ بات کی کہ جناب کیا نام ہے ان سے نکاح کر لیا مو بولا بیٹے کی بیوی سے تو اس وقت یہ آیت اتری کہ ما کانا محمد نہیں محمد میرا آبا باپ آہا دم من دجا لکم تمہارے مردوں میں کسی کا کسی کا باپ نے اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ دستور ہی توڑنا تھا تو سرکار حکم ہی دے دیتے یا میں نے کہا ختم نبوت کا ایک باری نکتہ سمجھ جاتا ہے آقا حکم ہی دے دیتے کہ جناب مو بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جیز ہے تو یہ کیا ضرورت تھی کہ خود آپ نے ہی فرمایا حکم ہی دے دیتے تو اس کا جواب خود اسی مباری نکتہ میں ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے کہ اگر میرے آقا کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو سرکار اس کو آدھا چھوڑ دیتے آدھا آکے اگلے والا مکمل کر دیتا تو فرمایا کہ میرا محمد تمہارے مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے وہ اللہ کا رسول ہے ولیکن رسول اللہ اللہ کا رسول ہے وخاتم النبیین خاتم ہے نبیوں کا اس کے بعد کوئی نہیں آنے والا جو آ کر نئی شریعت کی پھر ترویج کرے اور آ کر قانون جو میرا محمد قانون دے کے جائے گا یہ خاتم النبیین اس کے بعد پھر آسمانی قانون نہیں آئے گا یہاں اس میں کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس کی اور بہت ساری بیسیں میں صرف مقتصرا آیات مبارکہ آپ کے گوشت اوزار کرتا جاؤں گا خاتم النبیین خاتم کا معنی یہ کرتے ہیں اجرائے نبوت ایک یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں یہ معنی کرتے ہیں خاتم کا معنی مہر بھی ہے خاتم کا معنی آخر بھی ہے تو یہ معنی کرتے ہیں خاتم کا معنی ہے مہر لگانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبوت ہے مجزے کہتے ہیں کہ جب تک آپ مہر نہ لگائیں تو کوئی نبی نہیں بنتا لہذا مجزے کو آپ نے مہر لگائی تو نبی بنا یہ خاتم کا معنی ہے اور یہ مجزے ہی کرتے ہیں کہ خاتم کا یہ معنی ہے اور خاتم کا معنی کیا ہے میرے محترم اس کا معنی یہ ہے کوئی چیز آپ لفافے میں خط ڈالتے ہیں یا ڈاک میں بوریوں میں سمان ڈالا جاتا ہے یا آپ مضمون لکھتے ہیں جہاں تمام ہوتا ہے اس کے بعد مہر لگائی جاتی ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نہ تو کوئی چیز آپ اس میں نئی ڈال سکتے ہیں اور نہ کوئی چیز اس سے نکال سکتے ہیں یہ خاتم کا معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کیسے ہیں کہ جناب کے آنے سے اس عمارت کو مہر لگ گئی کہ اب نہ کوئی نیا نبی اس میں داخل ہو سکتا ہے کوئی نبی اس میں نہیں آ سکتا باب نبوت جو تھا وہ تمام ہو گیا اب اس کے اپنے ان کے معنی میں ان کے معنوں کی طرف نہیں جا رہا اب خاتم کا معنی جو کہتے ہیں کہ مہر لگائی نبی بنا دیا یہ ہے معنی خاتم کا تو مجزے کو سرکار نے مہر لگائی تو نبی بنا دیا ان کے اپنی منگڑت بات آئیے قرآن عظیم و شان لفظ خاتم قرآن کے تفصیل سب سے اعلیٰ قرآن سے ہے قرآن بالقرآن قرآن کے تفصیل جب قرآن خود کر رہے اور قرآن عظیم و شان کا یہ اسلوب ہے کہ جو بات خود کرتا ہے پھر آگے اس کی تفصیل بھی قرآن خود ہی بیان کرتا ہے اللہ رب کریم نے فرمایا اب خاتم پر آجائیں خاتم اللہ علی قلوبہم و علی سمیہم و علی عبصارہم غشاوتوں و علیہم عذاب نظیم اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی اب اب یہاں کیا مانا کرو گے خاتم النبی جین میں وہاں تو تم نکال دیا اللہ نے مہر لگا دی ان پر ان کے دلوں کے ان پر ان کے کانوں کے اور پردے ڈال دیے خدا نے ان کی آنکھوں پر تو اب مہر لگا دی خدا نے کیا مانا ہوا کہ اب اللہ کی مہر تمہارے دلوں پر لگ چکی ہے ایمان کا نور تمہارے من میں جا نہیں سکتا اور کفا کفر تمہارے من سے نکل نہیں سکتا یہ مانا ہے اب یہاں جو یہ مانا کرتے ہیں اب بتائیں کیا مانا ہے اچھا آگے آئیے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا اللہ رب کریم نے فرمایا دوسرے مقام پر آپ فرما دیجئے حبیب کیا دیکھا تم نے اگر خدا اگر خدا تمہارے دلوں پر تمہاری آنکھوں پر مہر لگا دے تو کیا کروگے یہ خاتم کا مانا مہر لگا دینا بند کر دینا جب بند ہو جاتا ہے نبی جیسی ذات سامنے موجزہ دکھاتی ہے آسمان سے چاند چر جاتا ہے مرد جاؤں سے کھڑے ہو جاتے ہیں جب من پر مہر پڑی ہوتی ہے تو آگے جواب کیا ملتا ہے جواب یہ ملتا ہے کہ بہت بڑا جادوگر ہے یہ ہے ختم اور دوسرے مقام پر قرآن دیمشان نے فرمایا اللہ رب کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن بروز محشر ہم مہر لگا دیں گے ان کے موہوں پر مجرمین کے کہ یہاں سے بات نہیں کر سکیں گے بات کریں گے ان کے ہاتھ بات کریں گے ان کے پاؤں وہ بتائیں گے کہ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے تو یہاں ختم کا معنی کیا ہوا بند کر دینا اب خدا بند کر دے گا تم جو کہتے ہیں اب تو اجراء ہوگا یعنی زبان بول پڑے گی زیادہ بولے گی قرآن یہ مضمون دیر آئے کہ زبان بند ہو جائے گی ہاتھ اور پاؤں یہ بولیں گے خاتم اللہ اللہ تعالی نے مہر لگا دی کفار کے دلوں پر خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ دیرہ نبوت میں جتنے نبی آنے تھے وہ آ چکے اب دیرہ نبوت میں نیا نبی نہیں آ سکتا آئیے حدیث پارک میں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات آنے والے نبی کے متعلق جو آ کر دعویٰ کرے گا کیا فرمایا انسوبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں یہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سا یکونو فی امتی قضابون سلاسون قلہم یزامو انہو نبیون وانا خاتمن نبیین اللہ نبی عبادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ان قریب دیکھو گے میری امت میں قضاب پیدا ہوں گے جن کی تعداد تیس ہے ان میں ہر ایک یہ قضام کرے گا گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے ان قضابوں کا یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے وانا خاتمن نبیین لا نبی عبادی یاد رکھو لوگو میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ دو مضمونوں کو میرے ساتھ تھوڑا توجہ دے دیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم برزہ خین ادھر بھئی توجہ چاہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کچھ میرے آقا سے پہلے کے معاملات ہیں کچھ آقا کے سے بات کے معاملات ہیں یعنی حیات زہریہ سے آپ علیہ السلام مبارک سے آپ کی حیات زہریہ سے جو پہلے کے معاملات ہیں آپ نے ان کو دیکھا قرآن عظیم وشان نے وضح سے فرمایا کہ وہ مومن ہیں جو آپ سے پہلے ہو پر ایمان لاتے ہیں ان نبیوں کی تو اتنا سیوہ کی گئی اور جگہ جگہ قرآن نے من قبل کا کا لفظ بولا جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ ہیں نبی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں وہ مومن ہیں یہ آقا کی ذات اب دوسرا معاملہ آیا میرے آقا کی حیات زہری کے بعد کا تا قیامت ایک طرف تو نبوت کے پر ایمان لانے کا یعنی اس امت نے نہ عیسیٰ کو دیکھا نہ آدم کو دیکھا صفح انبیاء میں کسی کو نہ دیکھا مگر ہر ایک نبی پر اور کیسے ایمان لاتے ہیں جو اللہ کے علم میں جتنا نبی ہیں ناموں تک معلوم نہیں مکان تک معلوم نہیں صحیفوں کی خبر نہیں ان کی ہمیں مگر ایمان کے پابند ہیں کہ خداوندہ ہمارے علمیں ہیں یا نہیں ہیں تیرے علم کے مطابق جتنا نبی رسول دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہم سب پر ایمان لائے ایک پر بھی اگر کم و بیشی کی جائے ایک پر بھی اپنے نبی سے بھی گئے اور ایمان سے بھی چھٹی ہو گئی تو اب یہ باب نبوت ہے توجہ بہت زیادہ توجہ چاہوں گا کہ میرے آقا علیہ السلام مبارک سے پہلے تشریف لینے والے لینے والے ان کا احتمام تو قرآن نے اتنا عدیم و شان انداد میں کیا میں تو آپ کو صرف چار پانچ آیات دی ہیں تو کسیر آیات رکھی ہیں اتنا احتمام دیا کہ ان پر ایمان لائے آپ سے پہلوں پر ایمان لائے ارے حبیب آپ پر ایسی وحی کی نا جو آپ سے پہلوں پر ہم نے کی تھی وحی یہ سارا احتمام آپ کی حیات زہریہ کے بعد کے نبیوں پہلے کے نبیوں کا اب سوال یہ ہے آپ کے بعد اگر باب نبوت میں کچھ واقعی ہے تو قرآن نے احتمام کیوں نہیں کیا قرآن عظیم وشان نے احتمام کیوں نہیں کیا کہ حبیب آپ کے بعد ایک نبی رکھا ہے دو رکھیں چار رکھیں پانچاس رکھیں دس رکھیں کتنے رکھیں قرآن عظیم وشان نے اس میں احتمام زہری آیات میں نہ آیا اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو درمیان میں آپ دے یا رسول اللہ آپ اپنے سے پہلوں کے پر تو ہمیں ایمان لادم کر آ رہے ہیں